کہ کوئی برطن ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے یہ حدیث کا مضمون ہے اس میں توسط بین التقلف اور توبیخ اور توسیخ کا عمر ہے جیان جیان اس میں کھری ہکم بیان فرما دیا تو یا پانی پیو تو ہاتھوں کو دھو کر پیو تاکہ کوئی مٹی بٹی تھوڑی بہت لگی ہو تو وہ اتر گئے سب سے اچھا برطن انسان کے لئے ہاتھ ہیں کہ ہاتھوں سے پانی پیئے لیکن ہاتھ ساف کر لیں ہاتھوں کو دھو لیں تاکہ اگر کوئی مٹھی بٹی ریو ہوئی ہو تو وہ اتر جائے پوری صفائی ہو جائے دین میں صفائی پسند ہے اس لئے ہر کام صاف ستھرہ کرنا چاہیے ہر کام صاف ستھرہ کرنا چاہیے اور دین کے جو حکم ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ سب صاف ستھرہ ہیں اور آلہ درجے کے ہیں انسان کا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے اچھا وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو جیان جیان اس کی جو کام کرے قرآن و حدیث سے پوچھ کر کر قرآن و حدیث سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی حضرات سے پوچھ کر کریں مفتی حضرات قرآن و حدیث یہ کا مسئلہ بتاتے ہیں مفتی حضرات کا کام یہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مطابق دیکھ جو فقہان مسائل نکالے ہیں انہی کے مطابق وہ فتوہ دیتے ہیں جیان 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 مفتی کا یہی کام ہے کہ قرآن و حدیث جو مسائل ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نکالے ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں جیان جیان وہ ان کو بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے قیاس بھی کرتے ہیں تو قیاس بھی قرآن و حدیث کے مسائل کو ظاہر کرتا ہے قیاس مظہر لا مصبت قیاس مظہر ہے جو مسئلہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے قرآن و حدیث میں جو مسئلہ چھپا ہوا ہے عام آدمی کے لئے ظاہر نہیں ہے اتنی قوت دی ہے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے چھپے ہوئے مسائل کو نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی ان کو سمجھ سکے اور ان پر عمل کر سکے اس لئے فقہ کے نکالے ہوئے مسائل یہ قرآن و حدیث ہی کے مسائل ہیں اور مفتی حضرات فقہ کے نکالے ہوئے مسائل کو بیان کرتے ہیں فقہ جو مسائل نکالتے ہیں مفتی حضرات انہی مسائل کو بیان کرتے ہیں کیونکہ فقہ نے جو ضروری مسائل تھے جو دن رات پیش آتے تھے وہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیئے دو ان پر عمل کر رو ہم خود نہیں نکال سکتے تھے ہم خود نہیں نکال سکتے ان کو اللہ تعالیٰ اجتحاد کی قوت دی اجتحاد کی قوت دی تھی اس قوت کی وجہ سے وہ مسائل قرآن و حدیث سے نکال لیتے تھے اور نکال کر آسان عبارتوں میں ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے کہ لو ان پر عمل کر لو ان پر عمل کر لو یہ قرآن و حدیث کے مسائل ہیں باہر کے نہیں ہیں جی ہیں جی ہیں اس لیے ہمیں تو بہت آسانی ہو گئی کہ ہمیں خود دماغ پر زور نہیں دینا پڑا ہم خود نکالتے تو دماغ پر بہت بوجھ پڑتا کوئی مسئلہ ٹھیک نکالتے کوئی غلط نکالتے ہمارے فوقہانے محنت کی ہمارے لیے آسانی کر دی کہ نکلائے مسائل آنکھیں بند کر کے عمل کر کے چلے جاؤ جیسے ایک مرید آیا ایک گذر کے پاس کہ میں آپ سے اصلاح کا تعلق جوڑنا چاہتا ہیں انہوں نے فرمایا کہ استخارہ کرو کہ میرے ساتھ تعلق کرنا مفیر ہے یا نہیں اس نے کہا اچھا پانچ چھ منٹ کے بعد پھر آگیا پانچ چھ منٹ کے بعد پھر آگیا آگا کہا کہ میں نے استخارہ کر لیا تم نے کیسے استخارہ کر لیا استخارہ تو کرتے رات سوتے وقت دو نفل پڑے استخارے کی دعا پڑے پھر سو جائے پھر خواب میں اشارہ ہو یا اٹھ کر ذہن میں جو آپ زیادہ آئے اس پر عمل کر لے استخارہ تو یہ ہوتا ہے آپ نے پانچ چھ میرٹ میں کیسے استخارہ کر لیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا دیکھو اب تمہیں مردہ بتست زندہ بننا پڑے گا جو پیر صاحب کہیں وہی کرنا پڑے گا تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی مجھے نفس نے جواب دیا کہ اس میں تو بڑی آسانی ہے اس میں تو بڑی آسانی ہے سارا بوجھ پیر صاحب پر پڑے گا وہ سوچیں گے کہ میں یہ حکم دوں یا یہ حکم دوں یا یہ حکم دوں وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کر لیں گے ہمارا جماعت تو ہلکا پھلکا رہے گا ہمارے جماعت پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا سارا بوجھ پیر صاحب پر پڑے گا اس لئے ضرور بیعت ہونا چاہیے ضرور اس لئے تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا دماغ ہلکا ہو جائے سارا بوجھ پیر صاحب اٹھا لیں سارا بوجھ پیر صاحب اٹھا لیں اتنی بیعت ضرور ہونا چاہیے سوائے تو تم نے بڑا اچھا استخارہ کیا استخارہ تو ٹھیک ہے کہ بیعت ہونے میں بڑی آسانی ہے خود کچھ سوچنا نہیں پڑتا ساری باتیں پیر صاحب سوچ پہ ہیں وہ سوچ کر مشورہ دیتے ہیں مرید کا ذہن ہلکا رہتا ہے جو حکم دے عمل کر لیا مرید کی تو بڑی آسانی ہے ساری مشقت پیر اٹھا لیتا اس لئے ضرور بیعت ہونا چاہیے ضرور بیعت ہونا چاہیے ضرور اسرائی تعلق قائم کرنا چاہیے انہیں انہیں سرما یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے تمہارے نفس نے تمہیں صحیح مشورہ دیا انہوں نے اسرائی تعلق قبول کر لیا اور اسرائی شروع کر دی جی 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 تو اسرائی تعلق قائم کر لینا اس میں بڑی آسانی ہے بڑی آسانی ہے جی 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 سارا بوجھ پیر پر پڑتا ہے مرید ہلکا پھلکا رہتا ہے اور پیر کے لیے ایسا بوجھ اٹھا لینا کچھ مشکل نہیں ہے اس کے لیے ایسا ہی ہے جی سے بیل کے سینگ پر مچھر بیٹھ گیا بیل کے سینگ پر مچھر بیٹھ گیا جب اُنے لگا تو کہا بیل جی مجھے معاف کر دیں بیل جی مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کو بہت تنگ کیا میں نے آپ پر بہت بوجھ ڈالا اب میں جا رہا ہوں اب میں جا رہا ہوں آپ کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے بیل نے جا مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ جناب کس وقت قشری بلائے اور کب جا رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تو پیر کے لیے مریدوں کا بوجھ اٹھا لینا ایسا ہی ہے جیسے بیل مچھر کا بوجھ اٹھا لے جیسے بیل مچھر کا بوجھ اٹھا لے ہزار مرید بھی ہوں تو سب ایک مچھری کی درے بنتے ہیں ہزار مرید بھی ہوں ایک مچھر کی درہ بنتے ہیں ان سب کا بوجھ پیر بوجھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں سیر الاللہ کراتے ہیں جب سیر الاللہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر سیر فلہ کراتے ہیں وہ بھی پیر صاحب کراتے ہیں جب سیر الاللہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر سیر سیر فلہ کراتے ہیں جیانچہ سیر فلہ کی کوئی حد نہیں ہے سیر الاللہ تو متنہی ہے کہ دین کے پانچ شعبوں میں پانچ قسم کی پابندی دین کے پانچ شعبوں میں پانچ قسم کی پابندی پانچ 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 پچیس پچیس قسم کی پابندی پچیس قسم کی پابندی یہ ہوتی ہے سیر الاللہ جیانچہ جیانچہ بقائد عبادات معاملات معاشرات اخلاق یہ پانچ شعبے ہیں دین کے ہر ایک میں پانچ قسم کی پابندی ہے فرض ادا کرے واجب ادا کرے سنت موقع ادا کرے حرام سے بچے مقروح تاریمی سے بچے یہ پانچ شعبوں میں پانچ قسم کی پابندی ہے یہ جی ہیں جی ہیں پیر یہ کراتا ہے یہ جب یہ پابندی پوری ہو جاتی ہے تو سیر الاللہ ختم ہو جاتی ہے اب سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے سیر فی اللہ اللہ تعالی کی محبت میں بڑھتے جانا اللہ تعالی کی محبت میں بڑھتے جانا بڑھتے جانا بڑھتے جانا اس کی کوئی حد نہیں اے برادر بے نہایت در جہیس ہرچے برگہ میں رسی برگہ میں اس ہرچے برگہ میں رسی برگہ میں اس یہ سیر کلا اللہ تعالی کی محبت میں زرق ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ یہ 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 اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اخیر دم تک لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو یہ سیر فلہ ختم نہیں ہوتی یہ سیر فلہ ختم نہیں ہوتی یہ بھی پیر ہی کراتا ہے یہ بھی پیر ہی کراتا ہے چلو اور چلو اور چلو اور چلو اور چلو جیا 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 یہ بھی پیر ہی کراتا ہے اس کی کوئی حد نہیں اخیر دم تک یہ سیر فلہ چلتی ہے اخیر دم تک یہ سیر فلہ چلتی ہے جتنا کوئی لے جتنا کوئی حضم کر سکے جتنا کسی میں قوت ہو اتنی اس کو ترقی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں دیا دیا پھر تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے پھر تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے بعضوں کا درجہ اتنا انچا ہوتا ہے کہ ان کی جان جب نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہونی شروع ہو جاتی ہے ایک بزرگ تھے ان کی وفاق کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ ان کو آٹھوں جنتیں دکھا دی آٹھوں جنتیں دکھا دی کہ جس جنت میں چاہو چلے جاؤ ان کا رائیتو فقد رائیتو 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 یا اللہ یہ آپ نے کیا کیا مجھے جنتیں بکھائیں اگر میری محبت کا یہی نتیجہ ہے تو پھر تو میں نے اچھا نہیں کیا میں نے اپنی زندگی زائے کر دی یہ تو میری محبت کا نتیجہ نہیں جیان جیان میں تو ساری عمر چلپتا رہا کہ کب موت کا وقت آئے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو آپ اپنی زیارت کراتے نہیں مجھے جنت کی خاطے ہیں اگر میری محبت کا یہی اثر ہے تو پھر تو میں نے ساری عمر زائے کر دی یہ کہا بس پھر کیا تھا جان نکل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی جان نکل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے اتنی اندہ موت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جان نکلتے نکلتے زیارت شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ کی زیارت شروع ہو گئی جنت میں سب اہل جنت کو جمعہ کے دن جمعہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی سب اہل جنت سب اہل جنت کو جمعہ کے دن جمعہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے پہلے تو یہ اس کال ہو سکتا تھا کہ جب وہاں سورج نہیں ہوگا دلو اور غروب نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کی ہفتے کا دن ہے یہ اتوار کا دن ہے یہ پیر کا دن ہے یہ منگل کا دن ہے یہ بدھ کا دن ہے یہ جمعہ راست کا دن ہے یہ جمعہ کا دن ہے سورج تو دے نور کر کے دو دک میں ڈال دیے جائے تو نہ دن نہ راست نہ دن نہ راست نہ ہفتہ نہ اتوار نہ پیر نہ منگل پہلت یہ اس کار ہو سکتا تھا لیکن جب سے گھریوں میں دن آنے شروع ہو گئے گھریوں میں دن آنے شروع گئے کیا جمعہ ہے آج ہفتہ آج اتوار ہے آج پیر ہے گھریوں میں دن آ جاتا ہے یہ اس سال ختم ہو جا پہلے اشکال ہو سکتا جب دن رات ہی نہیں تو ہفتہ اتوار کا پتہ کیسے چلے گا جمعہ کے دن کا پتہ کیسے چلے جا لیکن اب یہ اشکال نہیں اب تو گھریوں میں دن آجاتے گھری سے دیکھ لیا کہ آج ہفتہ ہے آج ہی توار آج پیر ہے یہ دن یہ کوئی سکال ہی سورج ہو نہ ہو دن رات ہو نہ ہو گھریوں بتاتی ہیں کہ دن کون سا اس لئے اب یہ اشکال نہیں ہے اب یہ اشکال نہیں ہے پہلے ہو سکتا تھا اب کوئی نہیں کر سکتا پتہ نہیں کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں پتہ ہی نہیں لیکن اب یہ اشکال ہو ہی نہیں سکتا اب یہ اشکال ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ اب گھریوں میں دن آگئے گھری دیکھ کر معلوم ہو جائے گا گھری دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ آج کون سا دن ہے کون سا دن آج جو ہے اب گھری دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ دن کون سا اس لئے اب یہ اشکال نہیں ہے یہ سورج تو ہے نہیں دن رات تو ہے نہیں ہفتہ اتوار تو ہے نہیں جمعہ کا وقت اور جمعہ کا دن یہ کیسے معلوم ہوگا اب یہ اشکال نہیں ہے جیاں 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 تو بہر جمعہ کے دن جمعہ کے وقت سب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی جن کا درجہ انچا ہے ان کو ہر روز ہوا کرے گی جن کا اور بھی انچا ہے ان کو ایک دن میں دو دفعہ خجر کے وقت اور اثر کے وقت جن میں دو دفعہ زیارت ہوگی اس سے زیادہ کسی کو زیارت نہیں ہوگی حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک دن میں دو دفعہ یہ تو ہوگی جن کا درجہ سب سے انچا ہے ان کو ایک دن میں دو دفعہ اس سے زیادہ کسی کو زیارت نہیں ہوگی تحمل ہی نہیں ہوگا برداش ہی نہیں ہوگا دنیا میں تو اللہ تعالی کی زیارت بیداری میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ برداش نہیں ہے جنت میں اللہ تعالی قوت دیں گے اس میں بھی ایک دن میں دو دفعہ زیارت نہیں کر سکے گا اس لئے سے زیادہ کسی کو زیارت نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں بھی ایک دن میں دو دفعہ زیارت عطا فرمائیں ایک دن میں دو دفعہ زیارت عطا فرمائیں اپنی رحمت سے رحمت کی خیال اسلام